اس کے فارم دستیاب ہیں اس کو بھر کے اس کے ممبر بنیئے تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہ سکیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ حاجی ابو محمد ٹرسٹ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سیدنا وشفیئنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنة اللہ علا دائهم مجمعین من يوم ناہذر إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین لا اقراحہ في الدین قد تبین الرشد من الغی سلامات بجمعین محمد وآلہ ارشاد اقدس ہے جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے علق کر کے بتایایا چکا ہے حضرات آج ایک جسپور یہ ہے کہ آغاز بیان سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عشرہ محرم میں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی شکل میں اداداروں کو کوپریشن دیا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے تو سب سے پہلے میں بامبے پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بامبے پولیس نے بہت مستحدی کے ساتھ اور بہت رسپانسیبنٹی کے ساتھ ہماری اداداری کے سلسلے میں کوپریشن دیا اور تعاون کیا تو ہم ان کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے سلسلے میں بڑی مستحدی اور بڑی فرس شنیسی کا ثبوت دیا ہے تو میں سب سے پہلے بامبے پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں پورے ان دس دنوں کے اندر بہت اچھا کوپریشن دیا ہے دوسرے مہاراشترا گورنمنٹ کا بھی شکریہ جس نے ہمیں کوپریشن دیا اور تعاون دیا ہم ان کے بھی شکرگزار ہیں تیسرے میں ان تمام نان مسلم حضرات کا شکرگزار ہوں جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے غم میں کسی نہ کسی فارم میں شریک ہوتے ہیں یا مجلس میں شرکت کرتے ہیں یا سبیل لگاتے ہیں یا اپنی امبولنس بھیجتے ہیں بہرحال جس طرح سے بھی انہوں نے ہم کو جتنا بھی کوپریشن دیا ہم ان تمام حضرات کے بے انتہا شکرگزار ہیں اس لیے کہ یہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ مجلسے جو ہوتی ہیں یہ ایک طریقے سے پرافٹ آف اسلام کے گھرانے کی کنڈولنس ہے اور تازیت ہے تو جب بھی کوئی کسی کے غم میں شریک ہوتا ہے تو اس کو آدمی ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ ہمارے غم کے موقع پر پھلا آدمی ہمارے ساتھ شریک ہوا تھا لہذا میں ان تمام حضرات کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر ہم کو اپنا وطن کا بھائی سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ کوپریشن کیا اور ہمارے ساتھ تعاون دیا عزیزان اگرامی اب مجھے آپ کے سامنے تھوڑی دیر اپنے مضمون کو تمام کرنے کے لئے کچھ کہنا ہے میری نو تغریروں کا خلاصہ یہ ہے اور سمری یہ ہے کہ اسلام جو ایک مذہب تھا جو ایک دین تھا اس کو کچھ لوگوں نے بادشاہات اور شہرشاہیات اور امپائر میں چینج کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ نام تو اسلام کا رہ گیا اور روح باہت کیا گئی اور اس کے نتیجے میں اسلام کو قدم قدم پر بدنامیاں اٹھانا پڑیں اور آج بھی اس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہو رہا ہے محرم ایک بہترین موقع ہے جو اس واقعے کی یاد میں منائی جاتا ہے جس میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہے لہذا ہمارے پاس اس کی بڑی گنجائش ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے محرم کو رکھ کے یہ بتائیں کہ اسلام ایک نہیں ہے بلکہ اسلام دو ہیں ایک خون بہانے والا اسلام ایک گلہ کٹانے والا اسلام لہذا اگر تمہیں ریال اسلام سمجھنا ہے تو خون بہانے والے اسلام کے پاس نہ جانا گلہ کٹانے والے اسلام کے پاس جانا تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ اصلی اسلام کیا ہے میں نے اپنی ان مجلسوں میں ملوکیت اور مذہب بادشاہت اور دین اس کے دو چہرے آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ آپ کے سامنے وہ دونوں تصویریں آ جائیں اور جہاں جہاں میری آواز جائے وہاں وہاں وہ دو تصویریں وہ بھر کے سامنے آ جائیں کہ اصلی اسلام کیا ہے اور بادشاہی اسلام کیا ہے بادشاہی اسلام نے مسلمانوں کے لئے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی اور بڑی میسینڈیسٹینڈنگز پیدا کی اور اسلام کو بھی پرابلمس میں ڈالا اور مسلمانوں کو بھی پرابلمس میں ڈالا اور آج بھی چاہے ہندوستان کے اندر کی بات ہو یا ساری دنیا کی بات ہو اگر مسلمانوں کو زہمتیں ہیں تو اس اسلام کی وجہ سے ہیں جو بادشاہت والا اسلام ہے اس اسلام کی وجہ سے نہیں ہیں جو دین والا اسلام ہے اس لیے کہ دین والے اسلام میں برداشت ہے ٹالرینس ہے ماف کر دینے کا جذبہ ہے اور بادشاہت والے اسلام میں وائلنس ہے تشدد ہے گردن کٹ ڈالنے کا جذبہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام جب سامنے آتا ہے تو دوسرا آدمی بھی ریائکٹ کرتا ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسا تھا آج نہیں ہے نہیں کل بھی تھا آج بھی ہے دیکھیں اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے عمل کو زبردستی روکیں آپ خود جس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں آپ ہرگز نہ کیجئے لیکن اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے پتھر مارنے یا کوڑا مارنے کا حق آپ کو نہیں ہے چاہے نام نہات مسلمان سربراہ مملکتوں یا ان کے چاہنے والے ساری دنیا میں کوڑے مار کے یا ڈھیلے مار کے عقیدت کا اظہار اسلام نہیں ہے اس لیے کہ رسول کی لائف میں معاف کر دینا ملتا ہے تازیانے مارنا نہیں ملتا تو اگر اصلی اسلام چاہیے ہو تو نہ کل خوارج میں ملے گا چاہے ان کے ماتے پر کتے بڑے بڑے گھٹے ہوں نہ آج تالیبان میں ملے گا چاہے وہ اسلام کی کتی دعائی دیں یہ اسلام کے نام پر اسلام کے چہروں کو داغدار بنانے کی کجرے ہیں قرآن پڑھ لینے سے خالی مسلمان نہیں ہوتا آدمی قرآن کی سپیرٹ کو سمجھے وہ لوگ بھی اپنے کو بڑا مذہبی کہتے تھے جو علی کے مقابل تلوار لے کے آئے تھے اور جب علی نے سمجھانے بجانے کی انتہا کے بعد آخر میں حکم دیا کہ ان کو کار دو تو لشکر کے ہاتھ کاپنے لگے کہا مولا وہ تو قرآن پڑھ لائے ہیں علی نے صبح قیامت تک کے لیے اس قرآن کے فلسفے کو کلیئر کر دیا کہا قرآن ان کے حلق میں بھزائے نیچے نہیں اترائے موسیقی 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 جب دل میں بہت جاتا ہے تو محبتِ علی بن جاتا ہے رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا رسول مکہ میں صفیت پرچم لے کے گئے رسول نے ٹیلرنس کا مظاہرہ کیا تو اسلام وہ ہے جو رسول نے پیش کیا اسلام وہ نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بادشاہوں نے پیش کیا انہوں نے اپنے دشمنوں اپنے مخالفین اپنے اپوزیشن کو دبانے کے لیے اسلام کو اسٹرومنٹ بنایا اسلام کا پولٹیکل یوز ہوا ارے ملت مسلمہ بیدار ہو مسلمان جاگے اور سوچیں کہ اسلام کا سیاسی استعمال کون لوگ کر رہے ہیں جن کی زندگی میں اسلام کی ایک جھلک نہیں ہوتی وہ اسٹریل پا آکے اسلام کی بڑی دعائی دیتے ہیں یہ پولٹیکل اسلام نہیں ہے تو کیا ہے آپ سوچئے اس بات کو یہ پولٹیکل اسلام نہیں ہے تو کیا ہے یہ کاؤڈزا اسلام ہے جو دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے ہم غریبوں پر فتوے کی تلوان ٹنگی رہتی ہے یہ بدت ہے یہ حرام ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ نہ کرو شرک ہے یہ نہ کرو شرک ہے یہ آلی کیسا شرک ہے یا محمد کیسا شرک ہے یا حسین کیسا شرک ہے ارے خدا کے ہوتے محمد سے مانگتے ہو کافر ہو گئے ہو خدا کے ہوتے یہ آلی کہتے ہو پشرک ہو گئے ہو خدا کے ہوتے یہ حسین کہتے ہو خدا سے ڈرو آپ ہم کو تو فتوے کی تلوار سے کٹے جائیں اور آپ خدا کے ہوتے نہ جانے کہا کہا سے بھیگ لیتے جائیں موسیقی 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 حجیب و غریب منظر ہے عزیز آنے کے رمی یہ حکومت نے بادشاہت نے کینگڈم نے امپائر نے جب اسلام کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تو اس نے مولوی بھی خریدے مولوی خریدنا ضروری ہوتا ہے تاکہ قانون کا انٹرپیٹیشن تو مولوی کرے گا نا ہماری اردو بڑی چھوٹی زبان ہے بڑی زبانوں میں نہیں اس کا شمار ہے چھوٹی زبانوں میں مگر ہے بڑی خوبصورت اور بازے بازے جملے اور لفظے تو اس کے بعد ایسی ہیں جو بڑی بڑی زبانوں میں نہ ملے عربی اور انگریزی جیسے سمندروں میں نہ ملے جو چھوٹی زبان میں مل جاتی ہیں ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ ہے کٹ ملا تو ملہ کے معنی تو بہت اچھے ہیں ڈیشنری میں ملہ معنی اسکالر ملہ معنی فل آف نالج لیکن اردو نے اس میں ایک اضافہ کیا کٹ ملا تو کٹ ملہ کیسا ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو ملہ جیسا ہو مگر اس کی حرکتیں ہیں اور اس کا مومنٹ جو ہے وہ کسی کے اشارے پہ ہو تو اسلام میں بادشاہوں نے کٹ ملہوں کا ایک طبقہ پیدا کیا جنہوں نے اسلامی قوانین کا انٹرپریشن بادشاہوں کی مرضی کے مطابق کیا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بھی نظریاتی اختلاف بے انتہاش شدت سے پیدا ہوا اور خیاب میں اور اسلام بدنام بھی بہت ہوا دونوں کام ہوں کٹ ملہوں کے نتیجے میں اسلام بدنام بھی ہوا اور مسلمانوں میں نظریاتی اختلاف بھی پیدا ہوا اسی لئے ہمارے پاس امام معصوم کا سلسلہ ہے دیکھی یا آج چلتے چلتے بچے سن لیں اسی لئے ہمارے پاس امام معصوم کا سلسلہ ہے اللہ عادل ہے اس نے قانون بنایا رسول کو بھی ہم معصوم مانتے ہیں اس نے جیسا قانون اللہ نے بنایا تھا ویسا پہنچا دیا اب ضرورت ہے انٹرپیٹیشن کی تو انٹرپیٹیشن کرنے والا بھی معصوم ہو تاکہ کسی کے اثر میں نہ آئے کسی کے دباؤ میں نہ آئے کسی سے رشوت نہ لے کسی سے ڈرے نہیں کسی سے دبے نہیں سکر اس کی غلطی نہ کرے اب آپ اس بات کو میرے ساتھ دو منٹ کو چلیے غور کیجئے کیا ہے معاملہ یہ دیکھیں یہ اس دین کا معاملہ ہے جس کے ہمارے ساتھ ماننے والے ہیں خیریہ تھا کہ میں مسلمان ہوں اگر کافر ہوتا تو حیثت زوردار اعتراض کرتا کہ پریشان کر دیتا میں نے آپ کے سامنے نو مجلسیں پڑھیں کل تک اور آپ نے ازراء محبت بڑے پیار اور محبت اور توجہ سے مجھے سنا میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ ہی کی محبت مجھے ہر سال یہاں کھجھ لاتی ہے آپ نے مجھے سنا اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے میری جو نو مجلسیں سنی آئیں وہ ایزیٹس کاغذ پہ لکھ کے دے دیجئے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ہے کوئی جس کی میموری میں تعدم ہو کہ میری نو مجلسیں لکھ دے کہ نہیں اچھا چھوڑیے نو کل جو پڑی تھی وہ لکھ دیجئے آٹھ میں نے چھوڑی ابھی ریسنٹلی جو کل سنی تھی وہ لکھ دیجئے نہیں لکھ پائیں گے اچھا آپ میں سے جو ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہوں ان کا ایک بورڈ بنا لیجئے وہ مل کے لکھ دیں کہا یہ بھی نہ ہو بائے گا تو جب میرے جیسے جاہل کی ایک گھنٹے کی مجلس آپ کے جیسے قابل لوگ دوسرے دن نہیں لکھ سکتے تو سب سے بڑے رسول کی تئیس برس کی تبلیغ عہد جاہلیت کے آئے و عرب ہمیں کیا سنا دے گے سنیے آپ سنیے آپ نہیں لکھ پائیں گے کل کی مجلس کے سلسلے میں کسی کو کوئی اعتراض ہو گیا تھا اس میں کانٹو ورسی ریولپ ہو گئی کچھ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ میں تین حصے ہو گئے کچھ نے کہا نہیں اعتراضاب نے بات پڑھی تھی وہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے کچھ نے کہا نہیں نہیں پڑھی تھی وہ غلط کہہ رہا ہے اعتراضاب صحیح کہہ رہا ہے تیسرا گروپ باتا کہلے کے لئے کیا بتائیں ہم اس بات ایک دوسری بات سوچ رہے تھے ہمیں یاد نہیں تو معلومہ اتنا بڑا مجمع مل کے بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تو اگر کل کی مجلس کے اوپر بات ہو تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کسی نے اس کا ویڈیو بنایا ہے اس لیے کہ یہ مشینے جو میرے سامنے لگی ہیں میرے موہ سے جو نکلے گا وہی ریکارڈ ہوگا اگر میرا ہاتھ اوپر اٹھے گا تو یہ نیچے کی تصویر نہیں بنایا اور اگر میرا ہاتھ نیچے جائے گا تو یہ میرا ہاتھ کو اوپر اٹھا با نہیں دکھائے گا تو اب مجھے اس لڑکے کی تلاش ہوئی جس نے ویڈیو بنایا تھا تاکہ جھگڑاتا ہے ہو بھائی سن لیجے ویڈیو دیکھ لیجے میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے یہ معاملہ اتفاق سے وہ لڑکا ینگ تھا کمسن لڑکا تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا اب جو میں اس کو ڈھونڈنے لگا تو جتنے بمبائی کے بڑھے تھے سب بھی گل گئے موسیقی 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 جو نہیں آئے تھے کچھ بات بدل گئی جو دوست سے سن کے گئے انہوں نے کسی اور دوست کو سنائی کچھ بات اور بدل گئی چار سہے لوگوں تک ہوتی بھی جب مجھ تک آئی تو میں نے کہا میں نے یہ تو پہلا نہیں تھا لیکن ایک نے ویڈیو بنایا اس سے دوسرے نے کافی کی ویسا ہی بنا اس سے تیسرے نے کافی کی ویسا ہی بنا آپ چاہے آپ چاہے وہی بنایئے چاہے دو کافیاں چاہے چار کافیاں چاہے بارہ چاہے چودہ بدلے گا نہیں تو اللہ نے اپنے نبی کو اسمت و دین دے کے بھیجا نبی نے محصوم علی کو سنایا علی نے حسن کو سنایا حسن نے حسین کو سنایا حسین نے زین العابدین کو سنایا زین العابدین نے محمد باقر کو سنایا محمد باقر نے جعفر ساجق کو سنایا جعفر ساجق نے موسیع قاظم کو سنایا موسیع قاظم نے علی رزا کو سنایا علی رزا نے محمد تقی کو سنایا محمدِ دقی نے علی النقی کو سنایا علی النقی نے حسنِ اسکری کو سنایا حسنِ اسکری نے نعبِ محمد کو سنایا اسمات آئیز اٹیز رکاج کرتی گئی سنیے اسمات آئیز اٹیز رکاج کرتی گئی اس طرح ہم نے بارہ مرتبہ دین سن لیا ہم نے اس طرح بارہ مرتبہ سبق پڑ لیا اب مالک نے آخری کیسٹ سیف میں بند کر دیا کہ آپ دین کا کام چلاو جب اختلاف بڑھے گا ہم نکال کے ملے لیں گے اصلی کے اللہ علی علی حضرت حضرت بہت کم ہے کہنا مجھے بہت کچھ ہے دیکھئے ملوکیت نے اسلام کا انٹرپریشن بگاڑا امام کسی بادشاہ کے تابے نہیں تھے وہ مرضی خدا کے تابے تھے اور وہ اسلام کو دین کے انگل سے دیکھ رہے تھے بادشاہ اسلام کو حکومت کے انگل سے دیکھ رہے تھے ایک بڑی امپارٹن بات چلتے چلتے سن لیجئے اور بچوں کے کانوں میں پڑی رہ جائے شاید غلط فہمیاں دور کر دے کچھ دیکھئے اگر آپ نماز پڑھ لائے ہیں تو اس کے قانون دینی ہیں کپڑے پاک ہوں روح قبلے کی طرف ہو باوضو ہوں اس کی کنڈیشنز ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ لائے ہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں اگر آپ نماز پڑھ لائے ہیں تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجے آپ بات جواب نہیں دے سکتے ہیں سمجھ لیجئے بات کو اگر آپ روزے سے ہیں تو روزے کی کنڈیشن آ رہے اگر آپ ایسے فاقع کیے میں ہیں تو دو سگرٹ آفر کر رہا ہے پی لیجئے مگر روزے میں مروت میں ان کی پہنے چاہے پی لی یہ نہیں چلے گا حضیدانِ گرامی اکثر و بیشتر ہماری قوم کے بچے اپنے ہی بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا وہ دوست کیا کہہ رہا تھا دماغ میں انہی کیا آیا ہماری پوری زندگی لگوں کو ڈیل کرتے گزری ٹیچر رہے تو کیا اتنی بات نہ سمجھیں گے مگر خیر چلو ٹھیک ہے کیا کہہ رہا تھا دوست کہہ لگو دوست کہہ رہا تھا کہ حضرت علی بہت عالم آدمی تھے وہ بہت اچھے آدمی تھے وہ بہت ہی اندہ تھے وہ بڑے عبادت گزار تھے بڑے شجاہ تھے بڑے اسکالر تھے ہر خوبی تھی ان میں مگر ذرا سیاست میں سلو تھے اور پولیٹیکل فیلڈ میں ان کے مخالف جو تھے وہ ان سے زیادہ تیز تھے اور وہ ان سے زیادہ ہوشیار تھے اور حضرت علی جو تھے وہ ذرا سیاست میں تھوڑا ارے وہ اللہ والے آدمی تھے وہ سب دنیا والی باتیں نہیں جانتے تھے مگر ذرا سیاست میں ذرا ہو اپنے مدد مقابل لوگوں سے تھوڑا کمدور پہتے تھے باقی ان کا علم اور ان کی عبادت اور ان کے شجاہت اور ان کی ریاضت اور ان کی زغاوت اور ان کا خاندان اور ان کا رشتہ اور ان کے قربے رسول اس میں اس نے کھول مادر لکھلا مگر بذرا پولیٹیکلی تھوڑا یہ کہا جاتا ہے یا نہیں اور سنیے اس misunderstanding کا reason کیا ہے آج بچوں کو وہ مثال سنا دوں کہ جس کے بعد کسی کو دماغ میں شبانہ رہے اس کا reason بھی یہ ہے کہ دو اسلام ہیں دین والا اسلام الگ ہے اب عبادت چاہت والا اسلام الگ ہے اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی اب سنیے میں اس بمبئی میں کبھی کبھی رمضان میں بھی آتا ہوں آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ آیا تو میرے کچھ دوستوں نے کہا بھئی اثر صاحب سنا آئے ہوئے ہیں ان کا روزہ کھلوا دو تو ایک پارٹی نے ہم کو افطار پہ بولایا اور دو تین چار آدمی ہمارے ساتھ بھی بولایا ہم لوگ جتنے آدمی گئے سب روزے سے تھے سب روزے سے تھے اور روزے کے افطار کا وقت آتا تھا ساتھ بجے ہم پہنچ گئے وہاں مثلاً چھائے بجے انہوں نے بہت قیمتی بڑی امدہ بہت اچھی افطاری جو بمبئی میں ہو سکتی تھی سب یہاں سے وہاں تک ٹیبل کے اوپر ایک حال میں لگا دی کبھی اتردہ آپ کو افطار کے لیے بولایا ہے تو ذرا امدہ قسم کی افطاری لگائیں نہایت امدہ نہایت قیمتی نہایت اچھی ٹیفی افطاری رونے چھائے بجے لگا دی اور ہم بھی چھائے بجے آگئے افطار کا وقت ہوتا ہے سات بجے ساڑھے چھائے بجے ایک پارٹی آئی جو روزے سے نہیں تھی ساڑھے چھائے بجے ایک پارٹی آئی جو روزے سے نہیں تھی اور یہی سن کے آئی تھی کہ وہاں افطاری بڑھیا ہے اور وہ آتے ہی سیدھے اس روم میں گئے جہاں افطاری چنی تھی اور شروع ہو گئے ہم دوسرے روم میں اپنے دو چار بڑھے بڑھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ لوگ آئے اترتاب وہ لوگ کھائے جا رہے ہیں ہم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے اترتاب افطاری ختم ہوئی جا رہی ہے ہم نے کھڑی دیکھی پہنے سات بجے تھے ہم اٹھے رہی یہاں تک کہ جب سات بجے افطار کا وقت آیا ازا کا وقت ہوا تب ہم جا کے اس روم میں پہنچے وہاں وہ سب خافی کے جا چکے تھے اب تھوڑے سے ابلے وے چنے اور تھوڑی تھی سونکی سونکی کھجوریں یہ وہاں پڑی تھی اسی سے ہم نے افطار کر لیا اب جو افطار کر کے آئے تو سب ہمیں گھیر کے بیٹھ گئے اترتاب آپ ذرا سلو تھے اترتاب آپ اگر تیزی دکھاتے ہیں اترتاب دیکھئے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہیں اگر آپ چلے جاتے تو آپ کے سامنے لڑکوں کی مجال نہیں دی کہ آگے پہ ہو جاتے ہیں آپ کو گئے نہیں وہ لوگ خافی کے چلے گئے اچھا بھرے کیے کہہ رہے ہیں ہرے ہم نے ان سے کہا تھا وہ جیسے بیٹھے تھے وہیسے ہی بیٹھے رہے ہیں اگر چلے جاتے تو سب انہی کو ملتا آئی پہلے پہلے پہلی پہلے تو انہی کو ملتی اٹھے ہی نہیں اب میں آپ کو بتاؤں کیا وہ افتاری کھانے آئے تھے میں روزے سے تھا میں کیا آپ کی افتاری کے لیے اپنا روزہ تو دیتا ارے عزیزانِ گرامی علی کو الزام دینے سے پہلے یہ سوچئے کہ علی کیا حکومت کے لیے اسلام تو دیتے یہ ہے ملوکیہ تو مذہب کا فرق آج جو محرم ہوتا ہے اس کے لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نان مسلم دوست ہمیں سوال کرتے ہیں عزرزاب یہ محرم کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں محرم کیا ہے محرم ملوکیہ تو مذہب کی لڑائیہ ہے ایک طرف مذہب تھا ایک طرف بادشاہت تھی محرم ملوکیہت اور مذہب کی لڑائی کا نام ہے محرم ایک طرف دین کا رہنما تھا ایک طرف ایک بادشاہ وقت تھا بادشاہ وقت طاقت کے نشے میں چور ہو کے دین کے رہنما سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو دینی رہنما بھی مان لو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو دینی رہنما نے کہا کہ سر کٹ سکتا ہے مگر چھک نہیں سکتا لہذا کربلا آج سے چودہ سو برس پہلے ملوکیت پر مذہب کا سب سے گہراوار تھا نتیجہ یہ ہے کہ چودہ سو برس سے جو ملوکیت والا اسلام ہے وہ کربلا کے ذکر سے بگا ہوتا ہے اور جو مذہب والا اسلام ہے وہ کربلا کا تذکرہ کرتا ہے حسین نے قیامت تک کے لیے ایک لائن کھل دی کہ ملوکیت کا اسلام چاہے اور مذہب کا اسلام چاہے ملوکیت کا اسلام کربلا کو ہمیشہ برا کہے گا اور مذہب والا اسلام کربلا کی ہمیشہ یاد منائے گا آج محرم میں جو کچھ ہوتا ہے لوگ اس کے لیے پوچھتے ہیں یہ زنجیر کا ماتم کیا ہے یہ یاد ہے ان سیدے سجاد کی زخمی پشٹ کی جن کو ظالموں نے تازیانوں سے لہو لہان کیا تھا یہ حادث ماتم کیا ہے یہ یاد ہے ان سیدانیوں کی جن کو ماتم کرنے سے روکا گیا تھا یہ سبیل کیا ہے یہ حسین کی تین دن کی پیاس کی یاد دلاتی ہے یہ نیاز کیا ہے یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کی تین دن کی بھوک کی یاد دلاتی ہے یہ علم کیا ہے یہ حسین کے چھوٹے بھائی علمدار کی وفا اور محبت کی یاد دلاتی ہے اب جہاں لڑکوں کو ستانے کے لیے عداداری کے محملات میں جائز اور نجائز حرام و حلال کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے دو جواب بتا دوں اگر کوئی ملوکیت والا جائز اور نجائز کی بات کرتا ہے محرم میں تو ہم سے آنکہ نہ کہیے کہ فلا یہ پوچھ رہا تھا کہ ماتم جائز ہے کے نہیں اور فلا یہ پوچھ رہا تھا رونا جائز ہے کے نہیں اور فلا یہ کہہ رہا تھا کہ سبیل کا پانی جائز ہے کے نہیں آپ اس سے پہلے ایک سوال کیجئے کہ حسین پہلے شہید ہوئے ہیں محرم بعد میں منایا جاتا ہے تم پہلے یزید کا فیل جائز تھا کے نہیں اس پچھ فتوہ لاؤ پھر ہم بتائیں کہ یہ جائز ہے کے نہیں سنیے اگر ملوکیت والا کوئی پوچھے جائز اور نجائز کی بات اٹھائے تو کہ یہ پہلے حسین شہید ہوئے ہیں محرم بعد میں ہونے لگا لہذا پہلے تم بتاؤ دیکھئے ہوشیار وہ ہوتا ہے جو بلڈے ناف پروف بارے ثبوت اپنے کندھوں پر نہ رکھے پہلے تم لاؤ فتوہ کہ یزید نے جو کیا ہے وہ جائز ہے کہ حرام ہے پھر ہم سے پوچھو کہ مہتم جائز ہے کہ حرام ہے اس بات چکے بیٹھے میں یزید جو کر رہا ہے اس بات نہیں بھی بلا کے نکلتے کہ یہ فیل جائز ہے کہ نجائز جب مات اب کی دھمک پہنچی تو کہنے کہ جائز ہے کہ نجائز اور اگر کوئی دوست نمہ دشمن آتا ہے پوچھنے اگر کوئی دوست نمہ دشمن آتا ہے شریعت کی بات کرتا ہے کتاب یہ شریعت میں کہاں ہے تو ان سے پوچھئے کہ آپ مشتہد ہیں کے نہیں اگر آپ مشتہد نہیں ہیں تو ریجیسپرڈ آیت اللہ کا فتوہ لکھا والا یہ انہوں جوانوں کو گھبرانے اور بیقوب بنانے اور بہکانے سے فائدہ کیا ازاداری کی اسلام میں امپارٹنس کیا ہے بھر چلتے چلتے سن لیجئے زندگی رہی تو آئندہ سال ملاقات ہوگی میں خوب پہچان رہا ہوں اور خوب نظروں میں لے ہوں عزاداری کے دشمنوں کو مجھے یقین ہے کہ کسی کی کوئی مہم کبھی کامیاب نہ ہوگی اب سنیے ازاداری کی محرم کی سگنیفیکنس اسلام میں کیا ہے مثال سن لیجئے وقت تمام ہو گیا ہے مجلس تمام کر گئے جاؤں گا چونکہ آج آخری رات تھی چند منٹ میں نے مجلس بڑھا دی ایک کلان کے پہل تھی تو سنیے آپ کا بہت بڑا فارم ہے کئی میل میں ہے دس بارہ میل میں فارم ہے آپ کا ادھر گہوں بویا ہے ادھر دھان بویا ہے ادھر شوبر کین ہے ادھر پلسے ذہن ڈالے ہیں ادھر باغ لگے ہیں عام ہے انار ہے انگور ہے سیو ہے پھول لگے ہیں اس کا بھی دھندہ ہوتا ہے پھلوں کا بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں کھانے پینے کی آپ باقیدہ میلوں کا فارم جیپ پر بٹھائے ہوئے ہمیں گھوما رہے ہیں کیا تھردہ ماما فارم ہاؤس دیکھئے چل کے دیکھئے فارم ماما اور بیچ میں ایک نہر بہ رہی ہے ادھر گہوں کا پانی جا رہا ہے ادھر دالوں کو پانی جا رہا ہے ادھر باغ میں پانی جا رہا ہے ادھر پھولوں کو پانی جا رہا ہے جو اس باغ میں نہر کی اہمیت ہے وہی اسلام میں عزاداری کی اہمیت ہے جو آپ کا ناسمجھ دشمن ہے وہ آپ کا کہوں کا کھیج جلا دے گا مگر آپ شگر کے ان سے بہت کمالیں گے اس کو کمپنزیٹ کر دیں گے جو عام کے باغ کی فصل اچھی نہیں ہوگی تو کیلے انگور سے بہت کمائی ہو جائے گی ایک طرف اگر نقصان ہوگا تو دوسری طرف کمپنزیٹ ہو جائے گا اگر سمجھدار دشمن یہ چاہتا ہے کہ سب برباد ہو کے فٹپات پا جائے یہ آدمی تو وہ نہر کا پانی کاٹ دے گا گہوں بھی سوک جائے گا دھان بھی سوک جائے گا باغ بھی سوک جائے گا پھول بھی سوک جائیں گے کچھ نہ رہے گا خالی بنجر زمین رہ جائے گی بہت عزانِ گرامی عزاداری وہ نہر ہے جو توحید کو بھی جا رہا ہے عدل کو بھی جا رہا ہے عقیدوں کو بھی جا رہا ہے امامت کو بھی جا رہا ہے ہر چیز آپ سمجھے آپ عزاداری کیا ہے؟ آپ سمجھے آپ عزائے حسائن کیا ہے؟ یہ حسائن حسائن دنیا کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے اور نیشن انٹیگریشن کا ایک ذریعہ ہے قومی یک جہتی کا ایک وسیلہ ہے ظالموں کے چہرے سے نقاب نوچنے کا ایک وسیلہ ہے جس کا نام عزاداری ہے آج خسائن کی رخصت کی رات ہے یہ مجمع جو دس راتوں اس مسجد میں آتا رہا یہ اب آئندہ سال چاند رات ہی کو دکھائی دے گا اب یہ مجمع کہیں ملنے والا نہیں ہے عزیزوں آپ کو حسائن کے حوالے کیا خدا سے دعا ہے کہ زندہ رہیں تو حسائنی بن کے اور موت آئے تو حسائنی کی حیثیت سے بس یہی ایک تمنا ہے اے حسائن اگر ہم آئندہ سال تک زندہ رہ گئے تو کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں حسائنی ہی رہیں اور اگر اسی سال میں ہماری موت آنا ہے تو جس وقت ہمارا دم نکلے تو لبوں پہ آپ ہی کا نام ہو اور آپ ہی کی یاد دل میں ہو آج آشور کی رات ہے آج یہ مجمع اپنے آقا پر رونے کے لئے جمع ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ صبح آشور سے بازار شہادت گرم ہوا زہر کے بعد برستے تیروں میں نماز ہوئی دن ڈھلتے ڈھلتے دل کے ٹکڑے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے یہاں تک کہ آثر کا وقت قریب آتے آتے مقتل سے علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا اور ننہِ علی ازگر کی قبر بھی بن گئی اور اب حسین سارے کاموں سے جب فارغ ہو گئے تو روایت بتاتی ہے کہ چہرہِ اقدس چودمی رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا درِ خیمہ پا آئے ایک ایک کو سلام کیا بہن خیمے کے اندر لے گئیں سیدے سجاد سے باتیں کی جب چلنے لگے تو دوستوں کو سلام کہہ روایا جب وہاں سے آگے پڑھے تو سیدانیوں کو رخصت کیا خیمے کے دروازے تک آئے تو زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور نننی سکینہ نے کہا کہ بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے مجھے نانا کے روزے وہ پہنچا دیجئے میں کہوں گا اے شہزادی سکینہ نانا کے روزے بجا کے کیا کی جائے گا آپ کو تو ظلم یزید پا مہربن کے شام میں سونا آئے امام نے بچی کو گود میں لے کے پیار کیا اور ایک جملہ فرمایا جو عرب کی ایک محورہ آئے مثل ہے کہ یابنیہ لَو تُرِقَ الْقَتَالَنَامُ جس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگر ممکن ہوتا تو ایسا کر دیتا سکینہ کو گود سے اتارا اور عزیزوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا مگر میرے ہاتھ تو تصور کی دنیا آباد رہتی ہے روایت میں زینب نے رکاب تھامی حسین سوار ہوئے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا میرا دل کہتا ہے کہ دونوں بہنبھائیوں کو عباس یاد آئے ہوں گے جب زینب نے رکاب تھامی ہوگی تو زینب نے پکارا ہوگا عباس جب زینب نے رکاب تھامی ہوگی اور جب حسین نے دیکھا ہوگا کہ زینب رکاب تھامی ہے تو حسین نے پکارا ہوگا بھائیہ فاطمہ کی بیٹی رکاب تھامی ہو کہاں ہو زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں چلی گئیں حسین آگے پڑھے سردار قافلہ اکیلا تھا قافلہ پورا آرام کر رہا تھا حسین نے اپنے سوتے ہوئے قافلے کو دیکھا آواز دی یا ابتال الصفاء ارے میرے شیرو یا فرسان الحجاب ارے میرے مارکہ جنگ کے شہدوارو حسین پکار رہا ہے جواب نہیں دیتے اور جب جواب نہیں آیا تو نام لے گے پکارا اینہ اینہ حبیب حبیب کہاں ہو اینہ اینہ زہیر زہیر کہاں چلے گئے اینہ اینہ مسلم ارے مسلم کہاں ہو آؤ اس کے باپ میں جانے کیا خیال آیا بڑی درد بھری آواز آئی آئے نا آئے نا بلدی علی اولیل اکبر ارے میرے بیٹے علی اکبر اور کائنات درد سمٹ آئی جب دریا کی طرف دیکھ کے کہاں آئے نا آئے نا آخی عباس ارے میرے بھائیہ عباس سنیے ہی دم مصحب سننے کا مجھ سے لوگوں کو شکوا رہتا ہے مصحب کم پہتے ہیں میں مشین نہیں ہوں آدمی ہوں کیسے زیادہ مصحب پڑھوں میرے پاس بھی تو وہی دل ہے لاشیں تلپنے لگیں کٹی گردنوں سے لبائک اب آپ دلہ کی آوازیں آئیں گھوڑے کو آگے بڑھایا امارے ساتھ کو سامنے بلائیا کہا ساتھ کے بیٹے تبلے جنگی کی آواز بہت ہے اس کو رکوا دے ان نے اشارہ کیا تبلے جنگی رک گیا کہا اوٹوں کی آوازیں بہت ہیں کھوڑوں کی شدائیں بہت ہیں ان کو روک دے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے کہا سچ کہا تُو نے کہا یہ میرے بس میں آئے تین دن کے پیاسے نے انگوشت شہادت سے اشارہ کیا حسین کا ہاتھ حرکت کر رہا تھا کربلا کے میدان میں سندہ تفہل رہا تھا ہاتھ کی حرکت مکمل ہوئی کربلا کے میدان میں سندہ تفہل رہا تھا کہا صرف یہ بتا دے کہ مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے کہا یا حسین بغضن لے بیق اے حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑ رہا ہے خجت تمام ہوئی تلوار نیام پھے نکلی کہا اکیلا رہ گیا ہوں دسپورِ عرب کے مطابق رہو دسپورِ عرب یہ تھا کہ ایک کے سامنے ایک آتا تھا ایک ایک آنے لگا کٹنے لگا دو دو آئے کٹے جتنس آئے کٹے ایک مرتبہ عمر الساد نے یہ منظر دیکھا ایک بلندی بھا گیا اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے کھڑا ہوا کہنے لگا ہاتھ اپنو انزائی البتین ہاتھ اپنو قطالِ عرب ارے یہ قطالِ عرب کا بیٹا ہے سب کو مات ڈالے گا اگر زندہ رہنا ہے تو سب مل کے ٹوٹ پڑھو عباس آؤ علی اکبر آؤ قاسم اٹھو سنئے اے حضائن کے چاہنے والوں چلو فوجوں کے پر امرنے لگے حضائن اکیلے مہمانے کو مہسرے پا گرایا مہسرے کو مہمانے پا گرایا قلبِ لسکر میں گئے تو قیامت برپا ہوئی لوتے لوتے ایک دفعہ دریا کا رخ کیا لوتے لوتے ایک دفعہ دریا کا رخ کیا دریا کے قریب پہنچ کے بلند ہو کے کسی کو دیکھا میرا دل کہتا ہے شاید کہاو عباس ارے اٹھو بھائی کی لڑائی تو دیکھ لو ہاں ہاں رو لیجے شبِ آشور ہے ہاں رو لیجے شبِ آشور ہے شبِ آشور ہے رو لیجے ایک دفعہ اسمان کو دیکھا کہا لَا حَوْلَ بَلَا قُوْبَتَ إِلَّا بِاللَّا ایک جگہ پہا کے کھڑے ہو گئے آگا پہ دشمن پلٹا کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا کسی نے پتھر مارے کسی نے تلوار ماری سوارے دوشے رسول گھوڑے پر بگانے لگا ہوسائن پشت فرن سے زمین پائے کربلا کی زمین ہلنے لگی ادھے الہ کر دو